بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ٹاپک آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں انیلیس آف الگورتن میں وہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ کانکر سٹریٹیجی اس میں ڈیوائیڈ اینڈ کانکر سٹریٹیجی نام سے ظاہر ہے پرابلم کو ڈیوائیڈ کرو اس کو کانکر کرو یا فتح کرو یا سالف کرو ایسی سٹریٹیجیز جس میں ہم پرابلم کو بڑے پرابلم کو جب ہم سالف کرتے ہیں تو بڑا پرابلم ازا ہول سالف کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس بڑے پرابلم کو ہم کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرابلمز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے پرابلمز میں کو پھر ہم انڈیویجوالی انڈیپنڈنٹلی سالف کرتے ہیں پھر ان سلیوشنز کو ہم یک جا کر کے ایک مطلب پرابلم وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے مطلب پرابلم کا سلوشن ہم پریزنٹ کرتے ہیں پر ایزمپل جب آپ لوگ سی پلسز میں پروجیکٹ کر رہے تھے تو آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ ہر چیز کیلئے ہم الگ کلاس بنا رہے تھے لیٹس اپوز ایک بندہ جو تھا وہ لائبریری کیلئے پروگرام بنا رہا ہے تو لائبریری میں وہ کیا کرے گا لائبریری میں سافٹر بنا لی کے لیے بک ایڈ کرنے کے لیے الگ کلاس ہم لیتے ہیں بک کو ایشو کرنے کے لیے الگ کلاس اور بکس کو مطلب ارگنائز کرنے کے لیے یا یوزرز کو ایڈ کرنے کے لیے الگ کلاس ہم تینوں ڈیفرنٹ کلاسز بناتے ہیں پھر ان تینوں کو یک جا کر کے ہم ایک سافٹر بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ کانکر سٹریٹیجی ڈیوائیڈ اینڈ کانکر سٹریٹیجی اسی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پرابلم ہوتا ہے وہ پرابلم سمپلیفائی ہو جاتی ہے پرابلم کو سالف کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پرابلم کو مطلب ہم آسانی سی سالف کر سکتے ہیں یہ اپروچ کہاں سے آیا ہے یہ پرانے جنگوں سے اپروچ ڈیوائیڈ ہوا ہے پرانے جنگوں میں یہ پاریس ہوتی تھی کہ اپوزیشن کو کیا کرنا پڑتا تھا ڈیوائیڈ کرنا پڑتا تھا لیٹس اپوز آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے تو اس بڑی فوج کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس طرح وہ کم 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 پرنس بن جائیں گے اور ان کو آپ آسانی سی کیا کر سکتے ہیں فتح کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کانکر is an algorithm design technique using this approach it is easy to solve the original problem by breaking it into smaller sub problem ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں پرابلم کو smaller sub problems پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں using the ڈیوائیڈ کانکر technique the running time is easily determined using recurrence اس کا جو running time ہوتا ہے وہ ہم recurrence algorithm کی طرح یا recurrence approach کی طرح اس کا running time ہم find کریں گے یہ جو dividing time کر approach ہے اس کا running time ہم وہ statements کے complexity کو جام کر کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں recurrence کی طرح ہم اس کا running time نکالیں گے strategy کیا ہے paradigm کیا ہے اس میں 3 steps ہیں سب سے پہلا سب سے جو پہلا steps ہے the divide steps اس میں ہم کیا کرتے ہیں divide step میں ہم problem کو divide کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے components میں یا چھوٹے چھوٹے steps میں ان جو problems کو greater or equal to one number of sub problems میں divide کرتے ہیں پھر conquer step conquer step میں ہم ان sub problems کو کیا کرتے ہیں recursively ہم ان steps کو یا ان components کو solve کرتے ہیں یا solution provide کرتے ہیں ہر component کو پھر جب ہر complaint سب problems جو ہے وہ solve ہو جائیں گے تو ان سب problems کو پھر ہم دوبارہ یقجا کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں combine step combine step میں ہم جو solutions ہوتے ہیں problems کے ان کو یقجا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک solution آ جاتا ہے اچھا next some remarks اس میں کچھ remarks ہے یہ جو problem size ہے the problem is small enough say less than or equal to a specific threshold value we solve the problem using a straightforward method اگر آپ ایک problem ہے اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ divide and conquer کی طرح میں اس کو solve کرنا چاہتا ہوں تو پہلے دیکھیں let's suppose میں چاہتا ہوں کہ divide and conquer میں کم سے کم چھ سب کمپوننٹس ہونے چاہیے اگر چھ سے کم ہے تو اس problem کو آپ پھر divide and conquer سے نہیں کریں گے let's suppose ایک problem ہے problem ہے اور اس کے چھ سب problem نہیں بن رہے ہیں پانچ بن رہے ہیں چار بن رہے ہیں لیکن چھ نہیں بن رہے ہیں اور میں threshold رکھا ہوا ہے چھ کہ مطلب چھ سے زیادہ sub problems ہونے چاہیے otherwise اس کو آپ divide and conquer سے نہیں کریں گے تو ایک threshold ہوتا ہے اگر اس threshold سے number of sub problem مطلب یہ ہے کہ number of sub problems جو ہو وہ ایک خاص حد سے کم بھی نہیں ہونے چاہیے اور ایک خاص حد سے زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے اگر ایک خاص حد سے number of sub problems کم ہیں تو اس کو بہتر ہے کہ آپ divide and conquer کے بغیر مطلب solve کریں straight forward طریقے سے solve کریں اور ایک خاص حد سے زیادہ بھی آپ number of sub problems نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ پھر ان کو یقجا کرنا یا combine کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے performance is very sensitive to change in the steps جو steps میں change جاتا ہے اس کا performance پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے the threshold should value for the size of the problem اور sub problem should be chosen carefully جو threshold value ہے اس کو بہت زیادہ احتیاس سے choose کرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ کام بھی steps نہیں ہونا چاہیے components نہیں ہوئنے چاہیے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کام ہوں گے تو اس کو پھر ہم straightforward طریقے سے بھی کریں گے یا ہمارے پاس اگر number of sub problems کام ہو تو problem جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور اگر number of problems بہت زیادہ ہو number of sub problems ہمیں ایک problem میں بہت زیادہ بنائے تو پھر solution تو easy ہوگا ہر problem کو solve کرنے کے لئے ہر sub problem کو solve کرنے کے لئے لیکن ان solutions کو یقجا کرنا combine کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے ہم جو steps بنائیں گے ہم جو divide step میں جو number of partitions کریں گے یا number of sub problems بنائیں گے اس کو اس طرح ہم select کریں گے ہمارے پاس جو running time وہ کم سے کم آ جائے جو ہمارے پاس کمبائن سٹیپ ہوتا ہے کمبائن سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس سب پرابلمز کا سلوشن جو ہم بناتے ہیں ان سلوشن کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کمبائن کرتے ہیں یک جا کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک ہی پروگرام بن جائے تو یہ جو کمبائن سٹیپ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کروشل ہوتا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ایفیشنٹ ہونے چاہے تاکہ ہمارے پاس رننگ ٹائم کم سے کم آ جائے ہمارے پاس جو دیوائیڈ سٹیپ ہوتا ہے یہ تقریبا ہر پرابلم میں سیم ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم الگورٹر ڈیٹا کو یا سارے پرابلمز کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ زیادہ طرف بیگ آف ان ٹائم لیتے ہیں اور کم سے کم بیگ آف ون ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہے آج اب ہم ڈیوائیڈ کھان کر اپلائی کرتے ہیں ایک من میکس پرابلم پر من میکس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایرے ہے اس ایرے میں ہم کیا کرتے ہیں ایرے میں ا 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 یہ straight forward ہے فیلحال ہم نے divide and run کا reply نہیں کیا تو سب سے پہلے میں array میں a to one elements ہیں اس میں n elements ہیں اور n is a power of two n جو element ہے وہ power of two میں ہے power of two مطلب دو دونے چار تین تین ناؤ اس طرح کا highlight suppose اور اس میں میں minimum معلوم کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے array کا پہلے element کو میں نے minimum بھی کہا اور میں نے اس کو maximum بھی کہا اب میں لوب چلاتا ہوں فار آئی سٹارٹ پرام ٹو ٹو ان اے جو ہے وہ ٹو ٹی دو سے شروع ہو کے ان تک جائے گا اگر میں سب سے اے آئی والا ایلیمنٹ آئی ایلیمنٹ پہلا دوسرا تیسرا اس کو کمپیر کروں گا اگر یہ آئی ایلیمنٹ منیم سے کم ہے تو منیم میں میں اے آف آئی کو سٹور کروں گا پھر میں دیکھوں گا اے آف آئی از گریٹر دن میکس اگر اے آف آئی جو ہے ہمارے پاس میکس سے گریٹر رہا ہے تو میکس میں اے آف آئی کو سٹور کروں تو یہ پروگرام جب چلے گا تو یہ ان میں مجھے ریٹرن کرے گا کہ اس اے آئی میں منیمم کون سا ایلیمنٹ ہے میکسیمم کون سا ایلیمنٹ ہے اب اس اے آئی میں مسئلہ کیا ہے اس پروگرام میں اس پروگرام میں مسئلہ یہ ہے کہ لیٹس اپوس اے آف آئی ہے لیٹس اپوس اے آف تری ہے تو AF3 کو میں کمپیر کر رہا ہوں مینیمم کے ساتھ بھی اور میکسیمم کے ساتھ بھی اب ایک ہی ایلیمنٹ ہے اگر یہ مینیمم ہے let's suppose اگر AF3 جو ہے وہ مینیمم سے کم ہے تو مینیمم میں AF3 سٹور ہوگا اب اس کا میکسیمم کے ساتھ کمپیر کرنے کا کیا ضرورت ہے وہ تو ہمیں پتہ چڑھا کہ یہ ایک مینیمم نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس پروگرام میں ہم کچھ چینجز کرتے ہیں چینجز میں یہ ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹریٹ فارڈ پروگرام ہے this algorithm return is pair of minimum maximum values یہ ہمیں ایک میکسیمم ایک منیم ویلیو دیتے ہیں there is no use of divide and conquer اس میں کوئی divide and conquer approach نہیں ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم ایک سٹریٹ فارڈ میں the running time of min mix algorithm وہ تو ہم بعد میں معلوم کریں گے اس میں ہم ایک ایمپرویمنٹ کرتے ہیں اس میں یہ ایمپرویمنٹ کرتے ہیں کہ the comparison afi is greater than mix is only necessary when the comparison afi is min is false ہمیں اس میں یہ چینج کرنے چاہیے کہ اگر afi is less than min اگر یہ فالس ہو جائے تو پھر ہمیں اس کو mix کے ساتھ compare کرنا چاہیے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم x کو replace the two f statement جو two f statements ہے اس کو ہم fls میں convert کرتے ہیں if afi is less than min then min is equal to afi اگر ہمارے پاس afi جو ہے وہ min سے less ہے تو پھر min میں afi کو store کرو else اگر afi جو ہے وہ min سے less نہیں ہے greater ہے تو if afi اگر greater ہے max سے تو پھر اس کو max میں store کرو تو اس میں ہم نے number of comparison ہم نے کیا کر دیے reduce کر دیے تو اس سے کیا ہوگا algorithm کی جو running time ہے وہ بہت زیادہ کام ہو جائے گی تو ہمارے پاس improved algorithm یہ بن جائے گا پہلے element کو ہم نے min کر دیا پہلے element کو ہم نے max بھی کہہ دیا اب i ہمارے پاس two سے شروع ہو کے ان تک جائے گا اگر ہمارے پاس afi جو ہے وہ min سے less ہے تو then min is equal to afi else اگر afi ہمارے پاس max سے greater ہے تو پھر اس کو max میں store کرو تو end میں یہ پروگرام بھی مجھے کیا کرے گا ایک پروگرام یہ بھی مجھے minimum ایک maximum value دے گا لیکن اب یہ پروگرام جو ہے پچھلی کے منصف زیادہ بہتر اس لیے ہے اس میں ہم نے number of comparison کیا کر دیے تقریباً half کر دیے اس پچھلے پروگرام کے پچھلے پروگرام میں let's suppose اگر پچاس comparison ہو رہے تھے تو اس پروگرام میں پچیس comparisons ہوں گے ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں اس کو divide and conquer main mix اس پروگرام کو ہم convert کرتے ہیں divide and conquer program میں using the divide and conquer strategy we can find both the minimum and the maximum in less number of comparison اب ہم ایک اور پروگرام بناتے ہیں جو کہ divide and conquer پہ ہوگا اس میں ہم کیا کرتے ہیں array کو دو arrays میں divide کرتے ہیں ایک array of one سے لے کے array of in divided by two تک let's suppose array میں پچاس members ہے تو پہلا array ہم لیں گے پہلا array ہم لیں گے پچیس تک اور دوسرا array ہم لیں گے پچیس سے لے کے چپیس سے لے کے in divided by two پلس one سے لے کے in تک تو array ہم نے دو arrays میں تقسیم کر دی پہلا array ایک سے پچیس تک دوسرا array چپیس سے پچاس تک اب ہم comparison اور بھی reduce کر رہے ہیں ہمارے پاس اب comparisons ہوں گے let's suppose تقریباً بارہ تیرہ comparison مطلب پچاس comparison کی بجائے اب یہ والا پروگرام جو ہوگا پچاس elements میں maximum معلوم کرنے کے لئے یہ تقریباً کرے گا بیس پچیس تک comparison کرے گا ٹھیک ہے یہ algorithm will find the minimum and the maximum in each part recursively and then return the minimum and the and the two minimum and two maximum two minimum and maximum of the two maxima ٹھیک ہے تو اب یہ پروگرام ہمیں کیا کرے گا find the minimum and maximum in each part ہر پارٹ میں ہمیں ایک minimum ملے گا ایک maximum مطلب دو ملے گے دو ملے گے دو ملے گا دو ملے گا and then return the minimum of the two minima تو دونے minima میں سے ہم ایک minima معلوم کریں گے اور دونے maxima میں سے ہم ایک maxima معلوم کریں گے تو ہمارے پاس جو divide and conquer والا main max بن جائے گا وہ اس طرح ہوگا ہمارے پاس array ہے 1 to n elements of integer n as power of 2 اچھا output main max then minimum and maximum integer n a پہلے ہم main max معلوم کرتے ہیں 1 to n میں procedure میں کیا ہوگا procedure main max low اور high ہمارے پاس دو ہوں گے if high minus low is equal to 1 then if low a of low is less a of high return a of low پھر a of high ٹھیک ہے تو ہمارے پاس return ہوگا یہ minimum یہ maximum else return a of high اور a of low اگر ہمارے پاس کیا ہے a of low جو ہے وہ list نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ list ہوگا تو a of high کو ہم پہلی value اور پھر a of low کو لیکن یہ تب possible ہے جب ہمارے پاس high minus low ہو ہمارے پاس one ہو high مطلب one low 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 0 تو 1 minus 0 is equal to 1 اگر array میں صرف 2 elements ہے تو 1 minimum ہوگا 1 maximum else اگر array میں زیادہ elements ہے تو پھر ہم کیا کریں گے mid معلوم کریں گے mid کا مطلب کیا ہے کہ low plus high divided by 2 let's suppose ہمارے پاس 50 elements ہیں تو low ہمارے پاس 0 ہوگا high ہمارے پاس 50 ہوگا low plus high 0 plus 50 50 divided by 2 25 تو ہمارے پاس mid جو ہوگا 25 ہوگا اب ہم معلوم کریں گے min 1 or mix 1 is equal to min mix of low and mid low or mid low mid 0 سے 25 تک 1 minimum معلوم کریں گے اور min 2 or mix 2 ہم معلوم کریں گے mid plus 1 26 high 50 26 سے 50 تک تھا ہم دوسرا min اور max معلوم کریں گے اب ہمارے پاس min 1 min 2 2 min آئیں گے mix 1 mix 2 2 mix آئیں گے تو min معلوم کرنے کے لئے minimum میں سے ایک minimum معلوم کریں گے ان دو maximum میں سے ایک maximum معلوم کریں گے تو ہمارے پاس یہ پروگرم کیا کرے گا divide and conquer approach use کر کے ہمیں minimum اور maximum معلوم کرے گا ٹھیک ہے تو یہ تا min mix کا min mix پروگرم جو تھا اس کا ہم نے divide and conquer approach introduce کروا دیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ array کو divide کیا جاتا ہے دو arrays میں ایک جو منم اور maximum معلوم کریں گے تو ایک array میں ایک minimum ایک maximum دوسری array میں ایک minimum ایک maximum اور ان دونوں میں سے پھر ہم کیا کریں گے دیکھو پس tip میں ہمیں array کو divide کر دیا دوسری tip میں دونوں arrays میں کیا فائنڈ کر دیا minimum اور maximum دونوں array میں اب تیس tip میں رہے ہے دو ہمارے پاس minimum آگئے دو maximum تو دو minimum میں سے ایک minimum اور دو maximum میں سے ایک maximum تو ہمارا combining tip ہو گیا تو ہمیں ایک minimum اور ایک maximum مل گیا ٹھیک ہے thank you so much اس طرح آپ لوگ اس کو پڑھیں سمجھیں اور divide and conquer پہ ہم ایک اور دیں گے ٹھیک ہے thank you so much